نمشکار بہت سواغت ہے آپ سب ہی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جو ہے آپ چلے شروعات کریں گے تمام بڑی اور رحمہ خبروں کی جوہاں ہریانہ کے دھرنگری کرکشریت میں نواند راستویہ گیتہ محصف بڑی ہی اتصا کے ساتھ آئیو جھوٹ کی آجوارہ اور اس بیچ کے دریائے منتری منوخ اللال نے گیتہ محصف میں پہنچوے آئیو جھوٹ کی ویبستاؤں کا دیکاریوں کے ساتھ چرچوا کے اور ضروری دشوان اردیش بھی دیئے د ہریانہ کے دھرنگری کرکشیتر میں نواند راستی گیتہ بہت سا بڑی ہی اتصا کے ساتھ آئیو جھوٹ کیا جا رہا ہے اس محصف میں الگ الگ پارمپری سنسکرتیاں لوک کلاؤں کا انوخہ سنگم دیکھنے کو بل رہا ہے اس کے چلتے اس گیتہ محصف میں دیشویدی سے لوگ کھچوے آ رہے ہیں ایسے میں اس محصف کے گریما اور سممان بنا رہے ہیں اس کے شاشن اور پرشاشن کی اور سے سبھی ساوہ دھانیاں بڑھتی جا رہے ہیں اس کے لیے ہریانہ کے پورو بکھے منتری اور کیندری منتری منوحر لال نے گیتہ محصف کا دورہ کیا محصف کی سبھی بیوستائیں ٹھیک روپ سے چلے اس کے لیے ادھیکاریوں کے بیٹھک لے اور ضروری دشا نردیش دیئے منوحر لال نے بتایا کہ دوہزار سولہ سے انتراشتی اس طر پر کروکشیت روی گیتہ جنتی محصف کے طور پر منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سبھی بیوستائیں ٹھیک سے سنچالت ہوتی رہے اس کے لیے افسروں کے ساتھ چرچہ کی مجھے بہت پرسندتہ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا انتراشتی گیتہ جنتی کا جو محصف ہے دوہزار سولہ میں شروع کیا تھا اور اس بار یہ نوہاں ورش ہے جب لگاتار انتراشتی سرکہ گیتہ جنتی کا یہ محصف یہ منانا شروع کر دیا ہے اور اس کا جو مکھے کارکم ہے جیسے ہم کو پتا کہ پانچ دسمبر سے لے کر اور گیارہ دسمبر تک رہنے والا ہے پیسے کل ملا کر یہ سترہ اٹھارہ دن کا کارکم چلتا ہے آج اس کی ویوستاؤں کو سمجھنے دیکھنے کے لیے اور ہمارے جو کے ڈی بی کے جتنے بھی پتہ دیکاری ہیں سدسے ہیں ان سب سے بیٹھ کے باچیت ہوئی ہے اور وہیں کیندریہ منتری نے ہریانا کی کچھ سیاسی حل چلوں پر بھی اپنی پرتکریہ دی جب ان سے پوچھا گیا کہ کانگریس اپنے نیتھا پرتیپکش نہیں چنپائی تب کیندریہ منتری نے کہا کہ یہ پرشن کانگریس سے ہی پوچھا جائے انہوں نے کہا کہ وکسط بھارت 2047 تک بنانے کا سنکل پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا دیش کی ارثیویوستہ اچھی ہو تب ہی یہ بھارت وکسط بھارت بنے گا اچھا ہے کہ یہ کانگریس سے ہی پرشن کریں گے زیادہ اچھا ہے مجھے بڑی پرسندت آئی اس بات کی کہ بھارت ورش کو دنیا کے لوگ ایک ویشیش درشتی سے دیکھنے لگے ہیں کہ دنیا کی جو سمسیاں ہیں ان کو حل کرنے کا جو ایک بھارت کے پاس جس پرکار کی ہماری وراثت ہے اور اس میں خاص کر کے گیتا کے پرتی جو وشواس ہے یہ لوگوں کو ایک رہت دینے والا ایک ماد بن رہا ہے اور گیتا جنتی کے کارکم جب سے انہیں شروع کیے ہیں تب سے اس گیتا کے بارے میں ویدیشوں میں جو پچار ہو رہا ہے اور اس گیتا جنتی کا ویدیشوں میں کارکم ہو رہا ہے اور وہیں بروہر لال نے کہا کہ ارجا کے مادھیب سے ہی دیش کی پرگتی ہو ارجا کی مانگ لگاتار پڑ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 2047 تک اس کی پورتی کی جائے مانگ کے حساب سے ارجا کی پورتی ہی لوگوں کو ارجا کی دکت نہ آئے اور اس کے لیے سبھی راجب جا کر بیٹھکے کی 2047 تک ارجا پورے دیش میں کبھی بھی نہ رہے ایسا ہمارا پریاس ہے دیش کو وکشت بھارت کی طرف لے جانے کے لیے پدھانمتری جی نوی آوان کیا ہے 2047 تک میں سمجھتا ہوں کہ وکشت بھارت کا مطلب ہے کہ دیش کی آرثی کی آرثی وستہ یہ سودھے یہ اچھی ہو تب ہی یہ دیش وکشت بات بنے گا اور اس میں مول جو اگر آوشک ایک چیز کو میں کہہ سکتا ہوں تو وہ ارجا ہے ارجا کے مادھیم سے ہی اپنے دیش کی پرگتی کو یہاں کے ادیو کو یہاں کے روزگار کو یہاں کے باقی سویدھاؤں کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو ارجا کی مانگ نینتر بڑھ رہی ہے اور یہ نینتر بڑھنے والی مانگ 2047 تک اس کی آبورتی بھی پوری ہو اور مانگ کے حساب سے لوگوں کو ارجا کی قلت نہ آئے اس کے انہیں پلان بنائی ہے اور ہر پردیش اس میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے سبھی پردیشوں میں جا کر کے جو ابھی تک چل رہے کام ہیں ان کا کلملا کرنیشن کرنا مہرال انتراشتی گیتا مہتصو کو ہر بار کی طرح سفل بنانے کے لیے شاشن اور پرشاشن ستر پر ہر سمپھا پریاس کیے جارے ہیں مہتصو میں آنے والوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ جھیلنی پڑے کسی طرح کی آبا وسطہ نہ ہو اس کے لیے ادھیکاریوں کو دشاہ نردش دیے گئے کیدرے منتری مروحر لال خٹر کی ادھیکشتہ میں قریب ایک گھنٹے اس بیتھک میں 48 کو سنگرانی سمیتی کے ادھیکش مدن بوہن چھابڑا کرکشیتر وکاس بوڑ کے مانا سچیب اوپینگر سنگھ اور کرکشیتر وکاس بوڑ کے سدس سے موجود رہے کرکشیتر سے